شاہ صاحب ویلکم بیک ٹو پالٹکس آف پاکستان دو سال تو آپ نیب کی کسٹیڈی میں رہے جیل میں رہے یہ بتائیں کہ کیا آخر وجہ ہو گئی تھی کہ دو سال پہلے ایسے کیا حالات ہو گئے تھے کہ نیب نے آپ کو گرفتار کر لیا سچ اگر آپ پوچھیں گے اور آپ ہمیشہ سچ پوچھتے ہیں ہم آپ سچی سنتے ہیں مجھے ابھی تک پتہ نہیں پڑھا کہ مجھے کیوں مجھے جیل میں ڈالا گیا میرا قصور کیا تھا میری کون سی ایسی چیز ان کے ہاتھ میں آئی کہ ان لوگوں نے مجھے جیل میں ڈالا کیس تو آپ کے آمدن سے زیادہ اساسوں کا تھا خود ہی جھونڈ رہا تھا وہ اساسے کے جو کیس ڈالا تھا کہ بھئی چلو مجھے ہی مل جائے باکستان حکومت کو دے دوں گا ون پرسنٹ لے لوں گا بس کیا اس کی وجہ آپ سیاسی حالات سمجھتے ہیں اپنی گرفتاری کی میں ابھی یہ سمجھتا ہوں جیسے ہی باہر آیا ہوں تو اس کا ریدن یہی تھا کہ مجھے پاریٹکس سے آؤٹ کرنا تھا کون کرنا چاہتا تھا آپ کو آؤٹ حکومت والے یہی کہا جائے جا حکومت والے ہی آؤٹ کرنا چاہتے تھے کیونکہ جب میں لیڈر آف اپوزشن تھا عمران اس وقت اپوزشن کا احصہ تھے ان کی پارٹی اپوزشن کا احصہ تھی تو ان کو لے کے میں اپوزشن کی میں نے اور جب عمران پارلیمنٹ سے ہٹنے لگا بھاگنے لگا تب میں نے اس کی پارٹی کو ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ پارلیمنٹ کو نہیں چھوڑے خاص سے اور پارلیمنٹ بہت بڑی طاقت ہے آپ کو ریوائیول مل جائے گا پارلیمنٹ سے باہر جائیں گے تو آپ ختم ہو جائیں گے تو وہ تھوڑی در کے لیے بات سمجھ میں ان کے آگئی تھی اور پھر میری کوشش رہی کہ بیٹوین اپوزشن اور گورنمنٹ ہمارے ایسے ریلیشنشپوں کے اپوزشن اپنے لوڈ کو ادا کرے حکومت اپنی حکومت کرے اور میں نے وہ پلے کیا وہی ریزن ہو سکتا ہے کہ یہ شخص ایسا ہے کہ شاید میری دوستی بھی سب کے ساتھ ہے مولانا فضل برمان ہے شیرپو صاحب ہیں اسمندیار ولی ہیں یا حچکری صاحب ہیں جتنے بھی سینئر ہیں شہباز شریف ہے یا میانواز شریف ہے جتنے بھی پارلیٹکس میں ہیں موجود آج ان کے ساتھ میرے اچھے مراسم رہے ہیں اور یہی بھی ریزن ہو سکتا ہے کہ پارلیٹکس میں پیپلس پارٹی اور جو دوسری جماعتیں ہیں اس میں لینڈ ڈیپ ڈالنا پڑے تو یہ شخص پیچ میں نہ ہو میں بھی یہ کوشش ہو اور یقینن میں ہوتا تو کیا آپ کی گرفتاری سے وہ کوششیں کامیاب ہوئیں جو آپ کی پارٹی کو اور آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے تھیں نرجلی سال کے بعد تو وہ نظر بھی آئیں اور اسی درمیانی نظر بھی آیا کہ اتحاد ہوا اور بڑی خوشی ہوئی ادھر مجھے کہ دیکھو جو میں باہر نہیں تھا تو یہ اتحاد ہو گیا اور پھر اچانک وہ اتحاد ٹوٹ گیا اگر آپ جیل سے باہر ہوتے تو اتحاد نہ ٹوٹنے دیتے ہیں یقینن پوری کوشش کرتے کیونکہ ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں ہم نے امارڈی کی بنتے دیکھی اور امارڈی کو اٹھوڑنے کی کوشش جب بھی کی جاتی تھی تب کچھ سیاستدان بیچ میں آ جاتے تھے اور امارڈی بچ جاتی تھی ادھر خان نے ایک مرتبہ ملاقات کی تھی جاؤلک کے ساتھ تو وہ وقت آیا گیا تھا امارڈی ٹوٹنے کیوں گئی تھی بگر وہ ٹوٹی نہیں تھی امارڈی میں ادھر خان کو بلا کے پوچھا گیا تھا کہ آپ کیوں ملاقات ہوئی تو وہاں پہ بہت سے زیرک پرٹیشنز تھے جن لوگوں نے کوشش کی کہ امارڈی ٹوٹنے سے نقصان اصل پارٹیوں کو نہیں ہوگا پاکستان کو ہوگا تو یہی جیدن ہے کہ جب بھی کوئی اتحاد ٹوٹتے ہیں وہ اتحاد کا نقصان پارٹیوں کو کم ملک کو زیادہ ہوتا ہے شاہ صاحب آپ بطور اپوزیشن لیڈر نیب کے جو چیرمن تھے ان کا انتخاب کیا اور انہی کے دور میں آپ گرفتار بھی ہو گئے تو یہ جو چیز تھی اس پہ آپ کو کبھی ہسی آتی تھی رونا آتا تھا افسوس ہوتا تھا کیا ہوتا تھا ہسی آتی تھی اور مولا بھرکل کو شاہ کا کول بھی یاد آتا تھا جس پہ احسان کرو اس سے شر سے ڈرو یہ بتائیں کہ گرفتاری کے دوران کیا کرتے رہے کیا کوئی کتاب لکھی پڑھتے رہے سوٹتے رہے میں نے کتابیں پڑھی کافی کافی پٹو صاحب کے کتابوں کا مطالعہ بھی کیا بہت سی چیزیں اس میں سے ایسی ملی کہ جو اس وقت کے لوگوں کو ضرورت ہے کہ وہ وہ سنیں بھی دیکھیں بھی پڑھیں بھی خاص کر کے نوجوانوں کو کہ وہ کونسی طاقت تھی کونسی سیاستدان تھے کس قسم کے سیاستدان تھے نیچرل پرلٹیشن تھے یا بنائے گئے پرلٹیشن تھے آج کل تو کچھ نیچرل سے پرلٹیشن ہوتے ہیں کچھ بنائے جاتے ہیں کہ بھئی تم آ جاؤ اسی کے خلاف آ جاؤ کھڑے ہو جاؤ یہ ہم تمہاری یہ مدد کرے گے تو اس کتاب پڑھنے سے یہ لدھر آتا ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے جو سیاستدان ہوتا ہے وہ قدرتی ہوتا ہے پہ نیچر ہوتا ہے لیکن شاہ صاحب آپ سیاسی جماعتوں پر یہ بلیم تو بہرحال جائز ہے کہ جب ان کا اپنا دور تھا تو چاہے زرداری صاحب کا دور تھا نواز سریف کا دور تھا تو نیب لاز کے اندر ترمیم نہیں ہوئی اور ایسے لیکیوناز چھوڑ دئیے گئے جس کی وجہ سے اب پالیٹیشن خود ہی اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں ماشاءاللہ مجھے آج اس شخصیت سے بات کرنی پڑ رہی ہے جو سیاست کو ہم سے سیادہ خود اندر بیٹھوئے لوگوں سے زیادہ بہتر جانتے ہیں نیب لاز جب آئے تھے تو ہم نے بھرپور کوشش کی تھی اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کی اور باتچیت بھی ہوئی تھی اگری بھی ہوئے تھے میع صاحب کیا ریزن تھا کیوں پیچھے اٹھ گئے ہمیں پتہ نہیں ریزن پتہ ہم نہیں ہے کیوں اٹھ گئے اور جب میع صاحب میں آئی وٹنس ہوں اس کا میع صاحب جب حکومت میں آئے تو پہلی جب ہماری ملاقات ہوئی میع صاحب کے ساتھ ردائی صاحب کی میری رضا ربانی فاروق ناہیک وہاں سے راہ دھامند اور عساق ڈار اور میع صاحب بھی تھے ان کے پرسنل سیکیٹی بھی تھے فواد حسین فواد شاید تو باتیں ہوئی اور بلکل ہم اگری ہو گئے اور کامیٹی بھی من گئے نیب لاز کے اندر ترمیم ترمیم کی اور ہم نے کہا کہ ہم دو مینے کے اندر اس کو کمپلیٹ کر رہا ہے جیسے تو اچانک کچھ لوگ ایسے اندر پیدا ہو گئے جن لوگوں نے اس کی سخت مخالفت کی اور میع صاحب کو مقائل کر لیا کہ یہ مت کرو کیونکہ اس میں بس وہی بات ہے نا کہ ہم جب قدار میں آتے ہیں تو بکر دھکر کی بات بھی کرتے ہیں کہ کچھ کو ضرور سخت ہی کرو تو پھر اپنی باتیں منو آو بگر ہمارے ہوتے ہوئے تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی تو جب ہوئی تو اپنے دیکھا کہ اب سب سے زیادہ مشکلات میں میاں نواز شریف ہے اور جس شخص نے یہ باتیں کی رکوایا وہ شخص باہر ہے اس کو تو کچھ نہیں ہے تو یہ کیوں ہی کس لیے رکھی گئی آج ہم فتح فیض کر رہے ہیں شاہ صاحب ظاہرہ جیل ایک سخت ترین سزا ہے موت کے بعد سب سے زیادہ جو سخت سزا ہے وہ جیل ہے تو جیل میں آپ کیا سوچتے تھے کہ باہر نکل کے کیا سبق سیکھا کیا سوچتے تھے کیا آپ ایسا کریں گے جس سے باقی ملک کی جو کلات ہے قسمت ہے وہ بدل جائے اصل میں جیل پہلی مرتبہ تو نہیں تھا سیونٹی 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 سیونٹر جیل سے ہم جیلیں کارتے آئے اور کوئی ایسا سال نہیں تھا جس سال جیل میں نہیں تھے اور سب سے بڑی جیل جو ہماری اس سے پہلے وہ ایمارڈی کی تھی میں تو حکومت میں تھا تب بھی جیل کارتی جو ہم صادق نے مجھے گرفتار کروایا ایک بندے کی امراہ میری کی وہ پڑکا چینہ گھڑی چینی اور پھر نارت کے طرف نارے لگاتے ہوئے جیپ پہ چلا گیا میں جو میرے پاس جیپ ہوتی تھی تو وہ جیل بکاتے اور پرین مشرف کے بھی جیل کاتے اور یہ جیل بکاتا اصل میں کسی جیل کی تکلیف ہمیں نہیں تھی اس جیل کے پیچھے مرشل آتی تکلیف نہیں ہوتی تھی اس جیل کے پیچھے تکلیف اس لیے ہوئی کہ ایک ڈیموکریٹک حکومت ہے جس کا مقصد ہے کہ ملک کے لوگوں کے مسائل پر توجہ دیں نکیش شہردانوں پر توجہ دیں اور پارلیمنٹ کو پلر بنائیں اور طاقتور پلر بنائیں اس دور میں ایسے لوگوں کے آتھوں مجھے تکلیف ہوئی جو میں نے بہت سیکھا وہاں سے وہاں بھی کیونکہ جیل ہمیشہ سیکھنے کی جگہ ہے سوچنے کی جگہ ہے فارغ آدمی ہے سوچتا ہے تو یہی سوچا کہ یہ ہمیں تو جیلوں میں ڈالنے ہیں جس سمت پر یہ پاکستان جا رہا ہے یہ ادھر نہیں سوچ رہے ہیں یہ کچھ نقصان ہوگا اور آپ نے دیکھا کچھ نقصان نہیں ہوا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے جو شاید ہم اس کو کور کرنے بھی ہمارے لئے مشکل ہو جائے اتنی مہنگائی اور اتنی ہماری جو حکومت کی جو معاشی حالات ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں بڑا مشکل ہے کیا صاحب آپ کی پارلیمانی سٹرگل جو ہے بڑی بے مثال ہے بتاور اپوزیشن لیڈر بھی اور بتاور امینے بھی آپ سات دفعہ مسلسل منتخف ہو چکے ہیں قومی اسمبلی کے تو یہ بتائیں کہ باوجود کوششوں کے آخر پارلیمنٹ جو ہے یہ مضبوط کیوں نہیں ہوتی اب بھی وہی ایون جو ہے پارلیمنٹ کا رکن کو گرفتار ہو جائے تو سپیکر صاحب کئی دفعہ اس کو بلانے کی جرت بھی نہیں کر پاتے کیا وجہ ہے ہم نے کوشش کی یہ بات آپ کی بہترین سوال ہے میں جب لیڈر آف اپوزیشن بنا تو ہمیشہ یہ اختلافات اپوزیشن اور گورمنٹ کے درمیان ہوتے ہیں اور اختلافات ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی ٹانگے کھیشتے ہیں جب میں لیڈر آف اپوزیشن بنا تو یہی سوچا کہ اس پارلیمنٹ کو چلنے دینا ہے اور یہاں تک کہ اپوزیشن لیڈر تو بعد میں منا پہلے جب ہماری حکومت تھی تو حکومتوں اور اپوزیشن کے درمیان بڑے اختلافات ہوتے ہیں یہ اختلاف ہوتے ہیں کہ ان کو سختی عدو یا کرو اگر میں نے ساری چیزوں سے نکل کے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو اعتماد میں لیتے ہوئے میں جب بھی اور یہ اختلافات ہمیشہ لیجسٹریشن پہ ہوتے ہیں عموماً ایٹی پرسن اختلافات دوسرے تو اس میں ہم نے ایک یہ فحصہ کیا تھا کہ جو لیجسٹریشن کی جائے گی اس میں اپوزیشن کو اعتماد پر لیا جائے ہیں اور آج بھی راہ دامن زندہ ہے میں ان کو جا کے جو لیجسٹریشن سٹیننگ کامیٹس سے پاس ہو کے آتی تھی پارلائیمٹ میں میں اس کو دے گیا تھا کہ اس کو دیکھ لیں اس کو ٹھیک کریں اور کل مجھے واپس شاہ صاحب اس پہ یہ بھی تو الزام لگا اور عمران خان نے اس کا بڑا فائدہ اٹھایا کہ فرینڈی اپوزیشن تھی آپ کی جو اپوزیشن تھی اس کو فرینڈی اپوزیشن کیا گیا اور اسی سے عمران خان جو ہے وہ لیڈر بن گئے اپوزیشن کو فرینڈی بننا چاہیے اپوزیشن کو اپوزیشن نہیں بننا چاہیے جو ضرورت ہے اپوزیشن وہاں اپنا رول ادا کرے وہاں ہم اپنا رول ادا کرتے تھے جہاں عمران روٹ کے گیا تو اپوزشن نے وہاں رول ادا کیا جہاں پارلیمنٹ کو دخصان ہونے کا خطرہ ہوا لوگ پارلیمنٹ کی توقیز تباہ برباد کر دی وہاں ہم نے رول ادا کیا وہاں رول ہم نے ادا کیا جہاں جب عمران خان چودہ آگست کو اسم آباد آ رہے تھے تو ہم نے کہا نہیں ان کان نے دیا جائے کہہ جمہوریت ہے کیوں آپ روکتے ہیں اس کو تو اس پہ ہم مڑ گئے اور پھر اس پہ بھی ہم مڑ گئے کہ پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کے خلاف جو بھی ہوگا چاہے وہ گوریمنٹ ہو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائے گی اور ہم نے وہ کر کے دکھایا لیکن پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک کے اعتبار سے تو اس سوالے سے نقصان ہوا کہ وہ سارا ووٹ بینک جو ہے وہ عمران خان کے پاس چلا گیا یہ سمجھنے کہ آرٹیفیشل ووٹ اس کے پاس گیا پولیٹیکل ووٹ اس کے پاس نہیں گیا آج بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس ہے آرٹیفیشل ووٹ کا حشر یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں آرٹیفیشل ووٹ کون سا ہے آرٹیفیشل جو سلوگن دیں جھوٹ بولیں اور پھر وہ چل پڑے جو ریل پولیٹیکل فورس ہوتا ہے وہ آپ بیٹھیں آج بھی آپ کے ذہن سے بٹو نہیں نکلنا ہوگا جو اس نے سبق دے گئے ہیں لیکن پنجاب میں تو دیکھیں نا پیپلز پارٹی آلموسٹ ختم ہو گئی ریوائیول ہو جاتا ہے اب 97 میں آپ کو یاد ہوگا 97 میں ہم تھے ہی نہیں لیکن ووٹ تو تھا نا ووٹ تھا ہم تھے ہی نہیں پارلیمنٹ میں نہیں تھے پارلیمنٹ میں نہیں تھے لیکن ووٹ بینک تھے مگر ووٹ بینک بھی تھا اور بیندیز بھی تھی مگر ہم ریوائیول کر گیا آپ کیا خیال ہے آپ بھی ریوائیول کر جائیں انشاءاللہ بلاول ریوائیول کریں گے آصف زرداری صاحب ابھی اس وقت تو لیڈرشپ بلاول کے پاس ہے بلاول کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے ابھی لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس آپ کیا فرق دیکھتے ہیں بلاول کی لیڈرشپ میں اور آصف زرداری صاحب کی لیڈرشپ میں زرداری صاحب کہتا ہے کہ میں بیٹھ کے سیٹ اپ بناتا ہوں پارلیٹک صاحب کا کام ہے آپ جہاں رک جائے مجھے بتائیں میں آپ کی مدد کروں باقی پارلیٹک صاحب کروں صاحب پارلیٹکس نہیں کر رہے وہ صرف ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں زرداری صاحب کی سیاست ڈرائنگ روم کی نہیں ہے مجبوری بھی ہے اس کے لیے اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کہ یہ ضرورت پڑ گئی تو میں آ جاؤں ادر وائز جو پیور پارلیٹکس کر رہا ہے وہ جیرمن بلاول کر رہا ہے آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ ہم سیاستدان میں آپ کو ریل بات بتا رہا ہوں اور آپ کو ریل بات نہیں بتا ہوں گا تو آپ ایک دم مجھے ہٹ بھی کر دیں گے تو آگے اگر ہم سیاستدان نے کہتے ہیں نے ہونش کے ناخون لیے ایک کہاوت ہے تو بہت ٹھیک ہو جائے گا بہتر ہو جائے گا اس ایکانومی کے جس کو تباہ کیا گیا ہے شاید یہ فل ریبرس دو ہزار اٹھارہ تک نہ جائے دو ہزار تیرہ تک نہ جائے مگر کہیں بہتر رکاوٹے ہو سکتی ہے اور پبلک کو کچھ علیف مل سکتا ہے پبلک کی بات سنی جا سکتی ہے جب میں عمران خان کو واپس لے آیا تھا تو ان کو ترخائیں بھی ہم نے واپس لکے دی تھی یہ رکار کی بات بتا رہا ہوں پھر بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ ترخائیں واپس دیں عمران خان نے ترخواں واپس نہیں دی تھی پوری ترخواں لے گئے عمران خان کے کچھ لوگوں نے چار چار لاکھ روپے بیت المال میں چواہ کر رہے تھے کچھ لوگوں نے عمران خان نے پیسے نہیں دیا شاہ صاحب آگے کا منظر نامہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان کوئی درار پڑ گئی ہے کیا درار پڑی ہے سر دیکھیں اسٹیبلشمنٹ بھی تب سٹرانگ ہوگی یہ میں اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں جب پارلیمنٹ سٹرانگ ہوگی آج ہمارے ملک کی حالات یہ ہے کہ ایران ہو چینہ ہو انڈیا ہو اگوانستان ہو پھیر کے آپ ہوں دیکھیں ہم اس میں بہت کمدور ترین ہیں ہماری فارین پالیسی کمدور ترین فارین پالیسی ہے جب دل چاہتا ہے جوئی کا منسٹر کوئی کالی دے دیتا ہے جب جل چاہتا ہے ہمیں پیسے دیکھے پھر کہتے ہیں جلدی کرو واپس کرو ادھر سے لو پر مہنگی ہم کو ارض لے کے پورت کرتے جا کے دیتے ہیں پھر جب دل چاہتا ہے مگا لیتے ہیں جب دل چاہتا ہے جہاز دیتے ہیں جب دل چاہتا ہے جہاز کو واپس بلا کے اتار دیتے ہیں شاہ صاحب اپوزیشن کا رول بھی تو کوئی اتنا سٹرانگ نہیں رہا آپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں آپس میں اختلافات ہیں پی ڈی ایم بنی پر ٹوٹ گئی اب بھی دوبارہ کوئی چانس نہیں لگ رہا کہ کوئی جائنٹ سٹیٹیجی ہوگی ابھی ماشاءاللہ نظر سے بچائے آپ نے کالے کپڑے پہنے ہیں میں نے بھی تقریباً اس نظر سے بچائے اپوزیشن مضبوط بھی ہے ساتھ بھی ہے ایک دیسٹر کو اسپیس بھی دے رہی ہے اور اس کی ریزن یہی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ ہم نے ڈیفیل دی اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے پہلے اپوزیشن کو اپنا گھر سیف کرنا چاہیے گھر ہمارا مضبوط نہیں ہے شاہ صاحب ایسا کوئی امکان ہے کہ آپ جمہوری طریقے سے اس حکومت کو رخصت کر دیں کوشش تو ہونی چاہیے ایک سینٹ میں یا کیا سمجھتے ہیں کیا طریقہ ہے جمہوری طریقے سے ہی ایک راستہ ہے باقی غیر قانونی طریقے سے غیر آئینی طریقے سے ہم کسی حکومت کو یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ساری اپوزیشن کی آواز ہے غیر آئینی طریقے سے کبھی بھی ہم کوشش نہیں کریں گے یا حمایت نہیں کریں گے کہ حکومت کو رخصت اور جمہوری کون سا طریقہ بیس سمجھتے ہیں جمہوری تو بیس طریقہ یہ ہے کہ اپنی اسٹین دیکھ کے اس کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کرو یہ جمہوری طریقہ یہ آئینی طریقہ ہے کیاں پہ زیادہ چانس ہے سبائی اسمبلی پنجاب میں سینٹ میں چانس تو دونوں طرف ہے مگر وقت پہ ہی فیسرہ ہو سکتا ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ کل ہو پرسوں ہو اس چیز پہ ہی ایک خلافات ہوتے مگر یہ ایک جمہوری طریقہ آئینی طریقہ آئین سے بہار رہتے ہوئے نہ ہم پارلیمنٹ میں ایسا کام کرنے دیں گے نہ پارلیمنٹ سے ایسا کام لیں گے کیونکہ اس چیز کے لیے ہم نے بہت کچھ کھویا ہے اب غیر آئینی طریقہ اختیار کر کے تعلیہ بجائے شاید ہمارے لیڈروں کی روحیں بھی تڑپ اٹھیں گے شاہ صاحب کون سے سپیکر کا یا کون سی اسمبلی کا رول سب سے اچھا رہا اگر آپ سات بار تو آپ اسمبلیوں کے ممبر رہے ہیں جس نے جمہوریت کے قریب ترین رہے کے کردار ادا کیا ہو سر الحمدللہ جتنے سپیکر آئے اس میں میرے زمانے میں مراج خالد مراج سے پہلے تھے گوھر یوکا پیرٹ بہت اچھا رہا بہت اچھا رہا بہت ڈیشنٹ فہمیدہ مردہ کا بھی اپنا اچھا رہا آیا صادق کا اچھا رہا جو سب رضا کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اے ون پیرٹ تھا جس نے اتنا سپیس اپوزیشن کو دیا تھا کہ اس کے شیخ رشید کی گرفتاری کے اوپر کچھ لوگوں نے بینجرزیر برٹوش صاحبہ کو بزن کیا بگر اس نے اس کے باوجود اس کو بلایا جو آج کل چیمپئن بڑھ رہا ہے وہ کہتے تھے کہ یہ بین شیخ رشید کو مت بلاو تو یوسف رضا نے بلایا تھا اور یوسف رضا کو بلا کے پوچھا بھی گیا بگر یوسف رضا نے اپنا سٹینٹ کا امراکہ کے یہ میری آئینی ذمہ داری ہے مجھے رول اجازت دے رہے چاہے اگر آپ میری استیفا لے لے تو میں حاضر ہوں لیکن اس چیز کو میں کبھی بھی جنائے نہیں کر سکتا جو رول اجازت دے مجھے شاہ صاحب پیپلز پارٹی اس حوالے سے بڑی لکی ہے کہ سندھ میں اس کی حکومت مسلسل چل رہی ہے لیکن کوئی ایسی آئیڈیل گورنمنٹ نہیں بن سکی کہ جس کی وجہ سے دوسرے صوبے یہ کہہ سکیں کہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت بہت اچھی چل رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ڈھول بجائرہ نہیں آتا واقعی نہیں آتا اور واقعی ہمیں ڈھول بجائرہ نہیں آتا ہم نے وہ کچھ کیا ہے جو کوئی صوبابی تک کچھ نہیں کر سکایا آپ اگر ہمیں میں اگر آپ کو دعوت دوں اور آپ کو دعوت دے کر ایک ایک چیز آپ کو دکھائی جائے تو آپ کہیں گے کہ شاید اللہ کرے پاکستان میں سا بن جائے ہاں مسائل ہیں بہت مسائل ہیں مسائلوں کو حل کرنے کے لیے ٹائم کی ضرورت ہے کراچی آپ سب جاتے ہیں کراچی ایک ایسا لیکہ ہے ایسا حب ہے جہاں سے کم سے کم دس سے بارہ لاکھ لوگ سال پہ آتے ہیں میگریشن کرتے ہیں اور کچھے آبادیوں پہ رہتے ہیں اور ہر چیز کی لیمٹ ہوتی ہے کراچی میں مل رہا ہے تو لوگ روزگار کی تلاش پہ وہ آتے ہیں جو دبائی نہیں جا سکتے باشا اللہ دبائی جاؤ یا کہیں جاؤ کراچی بیٹر دین دبائی انسو دے رہا اس وجہ سے بھی پرابلم ہے پانی کا پرابلم ہے نکاسی کے لیے کام بڑے زور شور سے چلا ہے مگر پورا نہیں پڑ سکتے بہت سی چیزیں کی جا رہی ہیں مگر نہیں کر سکتے اٹیزر سندھ کو اگر آپ دیکھیں گے وہاں کے ہیلٹ فیسلٹیز دیکھیں گے تو آپ نگ رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہے یہ سچ ہم دیکھا نہیں تھا لوگ آئے ہیں دیکھ کے گئے ہیں مگر انفارچنلی ان کو رکا گیا ہے کہ دی چلا لیے شاہ صاحب اگر آپ کا بس چلے تو آپ نیب کے لاز کے ساتھ کیا کریں گے نیب کا ادارہ قائم رہنے دیں گے سچ بات یہ ہے کہ جتنے بھی کرپشن کے ادارے بنائیں گے آپ کرپشن بڑھائیں گے انہیں نہیں چاہیے ادارے میں تو کہتا ہوں کہ آپ میری بات کو آج اپنے کلم سے کتاب کے اندر لکھ دیں کہ اس پارلیمنٹ کو اسیمبلیوں کو سٹرانگ کیا جائے اس ملک سے کرپشن چلے جائے گی نہیں نیب ہو یا نہ ہو کہتا ہوں ہنے نہیں چاہیے ادارے جتنے ادارے بنتے جائیں گے کرپشن بڑھائیں انٹی کرپشن بنی کرپشن سٹارٹ ہوئی ایف آئیہ بنی اور کرپشن سٹارٹ ہوئی شاہ صاحب دنیا بھر میں ایسی ادارے تو ہوتے ہیں ایک ادارہ ہوگا جو پارلیمنٹ کے ہاتھ میں دے دے آپ پارلیمنٹ اس کو لک اوپ لک ہے آپ پھر دیکھیں اس ملک میں کرپشن کا تصور ہوتا ہے لیکن پارلیمنٹ میں تو عظام ہے کہ وہ کرپشن کرتی ہے میں پارلیمنٹ میں وہ شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہوں جو پانچ سال پی ایسی کا چیرمن رہا ہوں مگر آپ نے میری شکایت نہیں سنی ہوگی بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہم پی ایسی میں فارٹی سکسٹی تھے سکسٹی گورنمنٹ تھی فارٹی ہم تھے مگر آپ نے شکایت نہیں سنی ہوگی آواز نہیں آئی ہوگی اور ہم تقریباً دھائی سے تین عرب روپے سو عرب روپے ہم نے جکور کی کاؤزوں میں کش تو نہیں مجھتا ہے کاؤزوں میں ہوتا ہے جکور کی مگر نہ ڈھول بجائے نہ لڑائی ہوئی خاموشوں کے ساتھ آرام کے ساتھ وہ کام ہوتا گیا پیپلس فارٹی کا کارنامہ ہے جس نے پہلی مرتبہ کامیٹرین کو سٹرانگ پوزیشن بھی لے آئے اور یہ کہا کہ جس پارلیمنٹ کے اندر کامیٹرین کام نہیں کریں گی وہ پارلیمنٹ ہائی نہیں آپ اگر اس میں دیکھ لیں کہ پارلیمنٹ پیپلس فارٹی کے زمانے میں چیئرمنٹ کو سٹرانگ کیا گیا وزیر کو اس کا تابع بنایا گیا پھر پی ایسی بنائے گی پھر پی ایسی میں کہا کہ آپ پوزیشن کا چیئرمنٹ ہوگا اور ہم نے یہ روایت رکھی نسار اس کا چیئرمنٹ بنا ڈیفیکلٹ ترین آدمی جس کے لیے کہا جاتا تھا کہ ڈیفیکلٹ ہے انہوں نے کہا پھرکل ڈیفیکلٹ ہے تو ڈیفیکلٹ ہے ہونے دے کر لیں اور ظلم یہ تھا پہلے سے جب میں آیا میں انشار سے بعد تو میں نے نائنٹی سکس کی بھی پیراز کو سیٹل کیا آپ بتائیں کہ جو نائنٹی سکس میں سیکٹری ہے انہیں کوئی بڑھ بڑھ کی وہ کیسے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں نئے سیکٹریز کو آپ کس طریقے سے ڈیف کے ساتھ اپنا استعمال کر کے آپ پیشے لیں شاہ صاحب میں ایک مئمہ تو حال کریں ساری اپوزیشن کہتی ہے کہ لوگ تنگ آ چکے معیشت کی وجہ سے جناب خودکشیاں ہو رہی ہیں لوگ تنگ ہیں لیکن لوگ جب جلسے اور جلوس ہوتے ہیں تو عام آدمی نکلتا ہی نہیں سوائے سیاسی کارکن کے اس کی کیا وجہ ہے بلکہ صحیح ہے آپ صحیح کہتے ہیں یہی چیز اس ملک کے لئے خطرناک ہے جب بے ایسی آ جائے یہ خطرناک بات ہے یہ چھپا ہو توفان ہوتا ہے جو نکلتا ہے پھر انقلاب کی سورت تک تیار کرتا ہے پھر لیڈر کی ضرورت نہیں پڑتی پھر یہاں پہ ایسے ملک بڑے بڑے ملک جن کی بہت بڑی اکانہ میں تھی وہ بھی تب آ ہو گئے یہ بڑی خطر روس کو دیکھ لیا خاموشی تھی کوئی شور نہیں تھا اچانک آپ نے دکھا کر اس دس سے سو میں تبدیل ہو گیا تو یہ اچھی اچھی چیز نہیں ہے کہ اتنی خاموشی ہو اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ڈالر ایک سو دس روپے سے چلا ہے ایک سو اسی روپے پہ آ گیا ہے پیٹرول ساٹھ روپے سے چلا ہے ستر روپے سے چلا ہے اور آج ڈیٹھ سو روپے پہ آ گیا ہے چینی پیٹریس روپے سے چلی پینتالی پینتالی سے پچپن اور پھر آج ایک سو تیس ایک سو چالیس آٹا کہا تھا جس چیز پہ آپ اور لوگ بس طاقت نہیں ہے کہ لوگ بھائی بھی تو نہیں نہیں کر لیں نہیں 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 نکلتے نا بہت سیئے کمدوری ہے وہ کہیں کہ بھئی کیا کریں کر جیل میں چلے جائیں گے پس جائیں گے بچوں کا کیا ہوگا پھر جب یہ اسٹیج سے ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ آدمی آگے جاتا ہے تو پھر ایک دم ایک طوفان آتا ہے اور طوفان بھاگ کے لے جاتا ہے یہ خاموشی خطرناک ہے اس کو آپ لائٹ لی نہ لے یہ حکومت تو لائٹ لی لے رہی ہے کہ ہم چلنے کیا ہے کوئی چینی ڈیڑھ سو کلو روپے ریٹ نہیں ہے کوئی پیٹرول رہی ہے یہی حکومت تھی نا کہتی تھی کہ ایک روپے کا ڈالر بڑھے گا تو اکمران چور ہوگا مہنگا ہی ہوگی تو اکمران چور ہوگا ہم چور اس کو نہیں کہتے آج بھی نہیں کہتے میں نہیں کہتا امران کو جا امران کی پارٹی کو چور وہ خود کہا کے گئے مگر یہ اس چیز کو فارگوارڈ سے لائٹ لنے لیں جو لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں جو چھپ کر کے برداشت کر رہے برداشت کے ایک حد ہوتی ہے نا ایک آدمی ایک کو مارتا جاتا ہے مارتا جاتا ہے مارتا جاتا ہے ایک وقت وہ آتا ہے جو ایک لائٹی اٹھا تھا ایک ہی سر پر مارتا ہے وہ گھو یہ ہمارا تجربہ بولا ہے میں ہم نہیں بولا یہ خاموشی طبعی ہے شاہ صاحب آپ بڑے تجربہ کار سیاستدان ہیں اور آپ کی کامیابیاں یہ بتاتی ہیں کہ آپ کو اپنے حلقے کے لوگوں سے بھی بہت گہرا تعلق ہے اور آپ جڑے ہوئے ہیں حلقے کے ساتھ پیپلز پارٹی کیا کرے کہ پجاب کے اندر بھی اس کا ووٹ بینک جو ہے ریوائیو ہو جائے کبھی آپ نے کوئی مشورہ دیا اپنی پارٹی لیڈرشپ کو دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیندیر بٹو کا گیپ بڑا محسوس ہوتا ہے وہ صرف اپوزیشن کو نہیں اور گورنمنٹ کو بھی پاکستان کو بھی ریاست کو بھی لیڈرشپ کا نہ ہونا ریاست کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے اس وقت ہے سچی بات ہے الحمدللہ عمران خان بلاول جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے آگے نے کی مرم بھی کوشش کر رہی ہے مگر ٹائم لگے گا ہم نے جب پہلے پارلیمنٹ میں آئے تھے پہلے تو سورا لیڈرشپ تھی سیاست تھی کانسلر تھے وہ تھے ریل جب پارٹیکس میں آئے تو آج بلیو کر لے کہ ہم اپنے دور کی جو باتیں یاد آتی ہیں اس پرسی بھی آتی ہے کیا کرتے تھے کیا مزاقے کرتے تھے کیا یہ باتیں ٹھیک تھی ہسیہ تھے سیکھا ہے آپ جیسے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے جنرلیس کے ساتھ بیٹھ کے کتابیں پڑھ کے کچھ پیچھے مڑھ کے دیکھا ہے کچھ آگے دیکھنے کی کوشش کرتے سیکھ کے آگے بڑھتے پہلے عزت کرتے پھر عزت کراتے میں تو میڈل کراس گھر کا آدمی ہوں میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا دادا تھا اس بندوک سے پکڑ کے بزار سے لے کے یہ شکار کیا تھا شیر کا یہ وہ بندوک ہے یہ وہ بندوک ہے جو پہلی چلی تھی وہ اس گھر آنے سے میرا تعلق نہیں ہے میڈل کراس سے گھر آنے سے تعلق ہے عزت کے ساتھ چلے ہیں چھوٹی سی زمیداری تھی اسکول اپنے کالج لائف سے چلے ہیں کبھی آپ سے بات ہوگی کبھی آپ کو فوٹو دکھائیں گے جوانی کے تو آپ دیکھیں گے پچھانے کی بھی نہیں کہ میں وہ ہوں تو نہیں آپ کی سٹرگل ہمارے سامنے آئے کیا آپ نے سٹوڈنٹ پالٹک سے آئے ہیں پھر بلدیاتی الیکشن پھر صوبائی الیکشن پھر قومی اسمبلی کا الیکشن وہ لوگوں کو ابھی بھی پسند نہیں ہے ابھی بھی میں شانگلا گیا تھا دیکھا آپ کیا دیکھا بڑا دکھ ہوا لوہے کی پلے وہی لگی ہیں جو دو ہزار دس میں اپنا ہمپی بس پارٹی لگائے گئی تھی روڈوں پہ اس لوہے کی پلوں سے گزر کے ہم گئے تھے صرف گاڑی جا سکتی تھی اجاز نہیں تھی وہ بھی دوسرے ملک نے ہمیں دیا تھا وہ لگائی تھی ابھی تک وہ لگی رہی ہے یہ ہمارا اس پتہ لیں دیکھیں اس ملک کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آگے سیاست کیا دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا سر دنیا کی سازش بڑے پیمانے پر چلتی ہے چل رہی ہے کہ پاکستان کو کس طریقے سے بڈیسٹس اپنے دیسٹیبلائز کرے کیا واقعی دنیا کوئی سازش کر رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس بٹو ایک ایسی چیز دے گیا جو آج بھی دنیا کو اور جو غیر مسلم ملک ہے ان کو محسوس ہوتی ہے ایٹم باب نیکلر پاور اور میڈائل سسٹم دیکھیں نا ہم نے ہم سے تو سوال ہر شخص کرتا ہے سیاستدانے سے سیاستدانے سے تو یہ بھی کبھی فیصلہ کر لیں ففٹی ففٹی تو کریں ففٹی پرسن دور مرشلہ کر رہا ہے ففٹی پرسن سیاستدانو کر رہا ہے ہم سے ففٹی پرسن کا حساب لیں کہ آپ نے کیا کیا آپ نے نوہ ہزار قیدی چھڑھائے کیوں نہیں چھڑھائے آپ نے پانچ ہزار مربع میر زمین کیوں نہیں چھڑھائی گولان کے پہاڑ کی زمین ابھی تک نہیں مل لئی آپ نے ہیوی میکنک کامپلیس بنایا آپ نے اسٹیل مل بنائی آپ نے کامرہ بنایا آپ نے آئین بنایا آپ نے آئین دیا ہم سے سارا حساب آپ لے لیں اور پھر سینتھی سال کا دوسروں سے بھی حساب لے لیں جو مارشاللہ میں رہے ہیں ایک ہسٹری ہے ان کی فوٹوز ہیں ان سے بھی حساب لیں کہ آپ نے کیا کیا کرپشن کب سے شروعی فوٹو صاحب وہ پھانسی بلٹ کا دیا کرپ ثابت نہیں کیا کرپشن کس دن سے یہ کرپشن کی سازش کس نے بیج بویا تھا جو حد درخط بن گیا کبھی یہ بھی سوال پوچھا کریں شاہ صاحب کبھی پاکستان میں مکمل جمہوریت آئے گی آنی چاہیے کیوں نہیں آنی چاہیے آپ جیسے لوگ ہیں تو کیوں نہیں آنی چاہیے کب تک آ جائے گی بس ایمان کے تحت چلو میڈیا نے بہت اٹھایا بہت اٹھایا بہت سپورٹ کی بگر وہ دباؤ پر سپورٹ کی اگر میڈیا کی یہی پوزیشن آزادی کے ساتھ چلایا جائے نا خدا کی قسم یہ ملک جنت بن جائے میڈیا کو آزاد دیر سے کام کرنے دیا جائے شیان تو ہے کہ آج ہو کل نہیں ہو کسی کو کیا ہے کسی ہو جتنا سہسردانوں سے زیادہ تو میڈیا نے دباؤ برداشت کی ہے ان کا بھی امتحان سے وہ گزر رہے ابھی تک جو میڈیا نے رول پلے کیا ہے اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں میں سختیہ ہوں بگر اس کے باوجود بھی بچارے کام کر رہے ہیں عدلیہ کا جو فیصلے ہیں کیا انہوں نے بھی سیاست کو خراب کرنے میں سیاست کا رخ بدلنے میں کوئی کردار ہے سب سب نے اپنا اپنا ایسا ڈالا ہے سیاستدانوں نے بھی عدلیہ نے بھی مکرنامی نے بھی میڈیا نے بھی شمیم کا ایک آپ نے پڑا ہوگا بیانِ حلفی سر پڑا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہے اس ملک میں اس ملک میں انقراب تو نہیں آیا نا ایک جیج صاحب نے کہا تھا مجھے یہ اس طریقے سے نواز شریف کو سزا دینے کہا دے ایک وقت آیا کہ بینظیر کو سزا دینے کے لیے ٹیپ سامنے آگئی اس طریقے سے ابھی آگئی یہ اس ملک میں رواج بن گیا ہے سچ تو یہ ہے کیسے کرو گے ایسے ہوگا جب تک حساب نہ لو سب سے حساب لو بیٹھ جائے ایک شروع سے حساب لو پھر آپ بھی حساب کی بات کرتے ہیں پھر ایک نیا حساب کا نہیں حساب پارلیمنٹ کریں پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ سے باہر نہیں نکل سکتا پارلیمنٹ میں ایک ایسا فورم بنایا جائے کہ بھائی آپ بیٹھو اور ملک کا کچھ نہیں ہوگا آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا یہ ریاست کی دمیداری ہے آپ حساب کو شروع صاحب اگر نواز شریف اپنا کیسز جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں رکھتے بجائے اس کے عدلیہ کے پاس لے کے جانے کی تو پھر کیا نتیجہ نکل سکتا ہے بہت اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے نواز شریف بچ جاتے صرف وہ تو جب سامنے چیدے آتے ابھی ہم کیا کہے دیکھیں نواز شریف کا میں وکیل نہیں ہوں ایک وہ فیملی ہے جو پاکستان میں آئے اور بزنس شروع کیا اب کیسے پیسے بنے ہیں کیسے کہاں سے آئے ہیں یہ بزنس کہاں تک تھا اس پر ٹیکس کیا دیتے تھے یہ سارا سامانہ ٹیکس کا ٹیکس دو ارب پتی بن جاؤ خرب پتی بن جاؤ ٹیکس دو ریاست آپ سے اپنا ٹیکس لیتی ہے وہ سب آجاتے سامنے سارے لوگ آجاتے کوئی کہاں سے چلا تھا کوئی تری نار تری سے چلا تھا کوئی اپنا لوہے کی فیکٹریوں سے چلے تھے کوئی بہمینو سہنوہ سے چلے تھے سب آجاتے موسیقی